روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکے رسول اللہ وعلی آلیکا با صحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری ناظرین کیا آپ ایک آمل ہے اور عملیات کے دوران آپ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے یا آپ کے جسم میں سستیپن بہت محسوس ہوتی ہے جب آپ کوئی تین گھنٹے کا عمل یا دھائی گھنٹے کا عمل پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں یعنی دوران عمل آپ کے جسم میں کمزوری اور آپ کے جسم میں اتنا غنود گتاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو سونے پر مجبور کر دیتی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عمل کے دوران اگر نیند آئے یا جماہی لے تو عمل باطل ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے بہت ہی بڑیا تلسم لے کر حاضر خدمت ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا نہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ناظرین آج کا ویڈیو خاص طور سے ان لوگوں کے لئے ہے جن کو نیند زیادہ آتی ہے اکثر عاملین یہ پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے کہ جب عمل پڑھتے ہیں تو عمل کے دوران نیند بہت زیادہ آتی ہے یا جماہی پہ جماہی لیتے ہیں جس کی وجہ سے عمل میں خوشو خضو ختم ہو جاتا ہے یا آپ کو ویسی بھی نیند زیادہ آتی ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں بات بتا دوں نیند آنے کے لئے کئی باتیں ہوتی ہیں اگر کسی کو نیند زیادہ آتی ہے تو کئی وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسان جب پرہیز جلالی جمالی کرتا ہے دوران عمل وہ انسان جسمانی طریقے سے کمزور ہو جاتا ہے اور جب کوئی کمزور ہوتا ہے کھون کی کمی ہوتی ہے یا بلیڈ پیسر کم ہوتا ہے تو ایسے میں نیند کا غلبہ زیادہ رہتا ہے یہ آپ خود بھی جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عمل کے دوران کوئی بھی ایسی ارواح اسی کوشش میں رہتا ہے کہ عامل کا جو عمل ہے کس طریقے سے باطل کیا جائے کس طریقے سے زائع کیا جائے تاکہ اسے دوران عمل کامیابی نہ ملے تو ناظرین اس کے لئے مختصر سا عمل ہے ناظرین اس کے لئے آپ کو اللو کی آخ کی ضرورت پڑے گی یہ ایک تلسم ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک صفلی عمل ہے آپ کوئی زندہ اللو پکڑیں بہ آسانی مل جاتا ہے جو لوگ پرندہ پکڑنے والے ہوتے ہیں پرندہ پکڑنے والے کے پاس اگر آپ جائیں گے ان سے کہیں گے مجھے اللو چاہیے ہو سکتا ہے کچھ رقم کچھ پیسے لے اور آپ کو دے دے نہیں تو آپ کوشش میں لگے رہیں گے تو آپ کو مل ہی جائے گا تو اس کے لئے آپ جو ہے اللو کو بھوکا پیاسا رکھنا ہوگا جب وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو وہ خود بخود وہ اللو مر جائے گا تو ناظرین ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں جب اللو رات میں سوتا ہے تو اس کی ایک آخ کھلی رہتی ہے اور ایک آخ بند رہتا ہے تو یہ جو آپ کو کرنا ہے جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کی ایک آخ کھلی رہتی ہے اور ایک آخ بند رہتا ہے تو آپ کو اگر نید کی پرابلم ہے عمل کے دوران کے بہت زیادہ نید آتی ہے تو جو آپ کھلی رہتی ہے وہ آخ آپ کو نکالنی ہے نکالنے کے بعد کالے رنگ کے کپڑے میں اچھے سے لپیٹ لیں ناظرین جب آپ نے لپیٹ لیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ سوک جائے گا اب اس کا استعمال جس طریقے سے اپنے کپڑے میں کیا کپڑے میں اچھے سے لپیٹنے کے بعد آپ کو سیدھے بازو میں باندھنا رہے گا اگر آپ سیدھے بازو میں دہنے بازو میں باندھتے ہیں تو آپ کو نید کا جو مسئلہ ہے نید کی جو پریشانی ہے کہ بہت زیادہ دورانی عمل نید آتی ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو نید نہیں آتی ہے تو بھی آپ اس عمل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نید نہیں آتی ہے تو اس کی دوسری والی آخ جو بند رہتی ہے وہ آخ آپ کو کالے رنگ کے کپڑے میں سلنے کے بعد گلے میں ہو چاہے بازو میں ہو یہ آپ پہن لیں ناظرین ایک بات یاد رہے یہ آپ کو لگاتار چوبیسو گھنٹا پہننے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو ضرورت محسوس ہو تو ہی جا کے اس کام کو کریں ناظرین اس عمل کو میں نے کیا بہت ہی فائدہ ہوا مجھے کیونکہ عاملین کو چاہیے یہ چیز بنا کر کے رکھیں کیونکہ عمل کے دوران یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں نیند اور جو سستیپن جسم پہ آتی ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں آپ جب بھی عمل پڑھیں تو عمل سے پہلے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں یعنی عمل اگر آپ کی رات کی ہے تو پہلے عمل کو کمپلیٹ کر لیں تب جا کے کھائیں اور کھانا اگر کھاتے ہیں تو بھر پیٹ کھانا نہ کھائیں یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں پیٹ کے ایک حصہ کم سے کم کھالی رکھیں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے تیسری چیز یہ ہے اگر آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تو خاص طور سے رات میں چاول کا استعمال نہ کریں کیونکہ چاول اگر رات میں کھائیں گے عمر سے پہلے تو آپ کے جسم میں سستی آنا ہی آنا ہے لہٰذا ناظرین یہ جو باتیں میں نے بتائی ہے ایک عامل کے لیے بہت ہی قیمتی بات ہے کیونکہ کوئی بھی عامل یہ ساری باتیں دوسرے تک نہیں پہنچاتا میں نے خدمت خلق کے لیے آپ تک پہنچایا ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس باتوں میں عمل کر کے میرے حق میں دعا کریں ناظرین امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لیے ایسی اچھے اچھے معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ کا اگر کوئی سوال یا سجا ہو اس ویڈیو کے تعلق سے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے جازت اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ زوجن تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ